اسلام علیکم میں رمضان نا تھا اس وقت شابی بھی ہیلت کیئر سینٹر اور کراچی میں موجود ہوں اور میرے پاس ایک بہت پیارا سا بیٹا جو ہے یہاں پہ موجود ہے ایان نام ہے آپ کا آج یہ اسٹار ملا ہے آپ کے چیک پر دیکھو یہ تیجر نے دیا ہے باجی باجی نے دیا ہے اچھا سکون کھل گئے ہیں آپ کے ماشاءاللہ ڈاکٹر ایان کا پھر آج آئے ہیں اور بچوں کا سیجنہ چل رہا ہے کیا میسیج دیں گے جی جی ڈاکٹر ایٹس چل رہا ہے آز کل بچوں میں خاص کرتے زیادہ ہیں کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اسکول میں آتے ہیں تو اسکول میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیا نہیں کر پاتے ہیں تو میری تو ایک تو یہ ہے کہ جو پیشن لیٹا ہوں بچوں کو خاص کر کے پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم بھی بن ویک کی جو ہے نا وہ چھوٹی کر رہا ہے چھوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچے کو وائرس ہے وہ پھر دوسرے کو لگ رہا ہے دوسرے کو تیسرے کو لگ رہا ہے یہ اسی طرح ہو رہا ہے مدرسے کے بچے ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے اور سکول کے بچے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں تو اس میں میں پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ بچوں کو جو وائرس ہو تو اس میں ان کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جیسے ان کو ہینڈ دھولانے ہیں واش کرانے ہیں ہینڈ سینیٹائزر ان کو آپ دے دیں کہ وہ ہر تھوڑی دیر میں ہینڈ سینیٹائز کریں کیونکہ یہ دیکھنے سے نہیں پھیلتا یہ ایک مد ہے کہ وہ وائرس دیکھنے سے پھیل جاتا ہے تو کالے چشمے لگانے سے نہیں پھیلے گا ایسا نہیں ہے وائرس ہو بیکٹیریا کوئی بھی کانٹیکس سے پھیلتا ہے دیکھنے سے نہیں پھیلتا تو اس میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ موں کی صفائی ہاتھوں کی صفائی رکھنا ضروری ہے اسی طرح یہ پھیلتا ہے اور اس میں جن بھی پیرنٹس کے بچوں کو ہو گیا ہے تو وہ آکے دکھائیں بچوں کو کیونکہ اس کے دو تین قسم ہیں اس میں ایک کنجرکوائٹس کرا رہا ہے دوسرا کیراتائٹس کرا رہا ہے تو اس میں بچوں کی نظر بھی خراب ہو سکتی ہے تو سیل پریمیٹی نہ کریں اور جو ہے وہ دکھائیں اور ہو سکتے تو ہفتہ در دن کے لیے بچوں کو ریسٹ کریں بچہ آپ بلکل بہت وائرس اس شہر میں اس وقت پھیلا ہوا ہے اور جہاں جہاں ہیں تو آنکھوں کے ہی مالج کو آپ ضرور دکھائیں سلامت رہے میرا پاکستان چاد رہے میرا پاکستان روشن رہے میرا پاکستان پاکستان زم بابا موسیقی